موزز ناظرین ڈینگی ایک سیریس مسئلہ ہے ایک ٹروپیکل ڈزیز ہے جو مچھر کے ثرو پھیلتی ہے اور ایک خاص کا مچھر جیسے اڈیس ایجپٹی بھی کہتے ہیں یہ اس سے وائرس کی صورت میں ایک مریض سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی علامات بڑی سمپل ہیں کہ بخار سے نازیہ وامٹنگ پیٹ میں درد اور سیریس ہونے کی صورت میں موز سے ناک سے جاپہ خانے میں بلڈ آنے لگتا ہے ان میں سے کوئی بھی علامت ہو آپ کو فوری طور پہ اس کا علاج بروقت کرنا چاہیے میجورٹی ڈینگی کے مریضوں کو ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ کو صرف بخار ہوگا چند دن کے لیے ہوگا میکسیمم ون ٹو ویکس میں خودی ٹھیک ہو جائے گا اس سے گبرانے کی بلکہ ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی علامات سیریس ہونے لگیں فالکزیمپل بخار کے ساتھ آپ کو کیب بھی آ رہی ہے پیٹ میں درد بھی ہو رہی ہے فوری طور پہ بلڈ ٹیسٹ کروائیں بلڈ ٹیسٹ میں ڈاکٹر آپ کو آپ کی گلی کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ بہترین طریقے سے ڈینگی کو علاج کر سکتے ہیں ان کیس بلیڈنگ ہونے جا رہی ہے کہیں سے بھی باڈی کے پار سے تو پھر آپ کو کسی ٹیچنگ ہاؤسپیٹل میں کسی بڑے ہاؤسپیٹل میں رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بیماری آپ کی سیریس نویت کی ہے اس کی تین سٹیجز ہیں بخار والی قفیت میں اس کے بعد کرٹیکل فیس اس کا مطلب کہ آپ کی بیماری عام سا ڈینگی نہیں ہے یہ سیریس والی بیماری ہو چکی ہے یہ کرٹیکل ہے اور تیس سٹیجز کو ہم کونیویلیسنس کہتے ہیں کہ اب اللہ کے فضل سے چیزیں بہتری کی طرفانی شروع ہو گئی ہیں جو چند ہفتوں میں بالکل نارمل صحت کی صورت میں واضح ہو جائیں گے اس لیے بخار والی قفیت میں اگر آپ کا بخار ہنڈر ہنڈر سے کم یا اس کے آس پاس رہتا ہے تو سمپل پیراسٹامول تین چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ریسٹ لیں پروپر ڈرنکس لیں سوفٹ ڈائٹ لیں مردن گزائیں بالکل منہ ہیں پھال لیں کیلہ لیں پپایا لیں اپنے پیٹ کو سوفٹ رکھیں غزاز جلدی حضم ہونے والی لیں اور گھر پہ رہیں جس کو بھی شک ہے کہ اس کو بخار ہے اس کو مچھردانی ضرور لگانی چاہیے اپنے محول کی صفائی کریں سب سے ضروری ہے کہ یہ ڈیزیز آپ کے گھر سے ساتھ والے گھر میں منتقل نہیں ہونی چاہیے یہی سمجھداری ہے ورنہ یہ ایک گھر سے اسانی سے مچھروں کے تھو دوسرے گھر میں پھیلتی ہے کہیں پانی ٹھہرا ہوا ہے کہ دن رات کچھ لوگ آپ کے گھروں میں آکے چیک کرتے ہیں آپ کو کچھ چیزوں سے گائیڈ کرتے ہیں آپ کے گھر کے باہر اور اندر ایک دن سے زیادہ پانی کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے وہ پتے پڑے ہوئے ہیں پرانے وہ کہیں پہ کچھ ہی شڑیا کے لیے پانی آپ نے ڈالا ہے کہیں پہ کچھ بھی ہے تو ڈیلی پانی کو دن میں ایک یا دو دفعہ فریش کریں تاکہ جراسیم اور خاص طور پر مچھر نشور نمار نہ ہو سکیں اس مچھر کا سائز کافی بڑا ہے یہ کافی گھروں تک کم جاتا ہے اس لیے موسٹلی آپ کے آس پاس ہی کہیں پہ مچھر ہوتا ہے جو آپ کو کاٹنے کی صورت میں بائٹس کی صورت میں ڈیزیز منتقل ہوتی ہے اس لیے ہم سو فی سر محول کی صفائی سے پانی کے ٹھہروں کو روک کے گندے پانی کو سپل آور کرنے سے بلکل اس سے بچ سکتے ہیں ہم آپ کی بہترین صحت کے لیے دعا گو ہیں